بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے جو بلوگ شیئر کر رہی ہوں یہ ہمارے کشمیر کے ٹرپ کا ہے یہ اس وقت تھوکر نیاز پہ کی جگہ ہے جہاں پہ کوچیز وغیرہ جاتی ہیں یہاں سے ہماری کوچ نے جانا تھا اور سب سے پہلے جناب ہم لوگوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا اور کشمیر کا ہمارا بہت ہی اچھا شاندار دو دن اور دو رات کا ٹور تھا تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ اس کا بلوگ شیئر کرتی ہوں کوئی اتنی اچھی جگہ ہے نا کشمیر اگر آپ کا کبھی ٹرپ کا موڈ ہوئے تو آپ کشمیر کو ضرور وزٹ کیجئے جی اسلام علیکم میں جناب ہم پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں اور اسلام آباد سے ہم نے جانا ہے ویا مری کوہالا کوہالا میں ہم کشمیر میں انٹر ہوں گے اور یہ اب ہم جناب مری کی طرف جا رہے ہیں میں اور میرے ہزبین آج ہم اکٹھے وائس آور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ٹور بھی ہم دونوں نے کٹھے کیا تھا تو میں نے سوچا جونسی جگہ میں اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکوں گی تو چلیں وہ آپ میرے ویورز کو بتائیے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ان کو ٹرپ وغیرہ کرنے کا اتنا شوق ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے ساری جگہوں کا آپ کو بتا سکتے ہیں تو یہ تقریباً مری پہنچ گیا ہے اوپر اور ادھر سے ایک سڑک جاتی ہے کوہالا کی طرف اور اب ہم کوہالا کی طرف جا رہے ہیں اور کوہالا میں ہم انٹر ہوں گے کشمیر میں اور جی جناب یہ ہے کشمیر کی سڑکیں اور بڑا خوبصورت کرینری اور بہت ہی خوبصورت جگہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ترقی ہو گئی ہوئی ہے کہ اتنے پچیدہ رستوں پر بھی بڑی اچھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور ہر طرف گرینری ہے اور پہاڑ ہے تو وہ اتنے کو کوئی خوبصورت نظارے لگتے ہیں نا حالانکہ یہ جو موسم تھا ہم عید کے بعد میں نے یہ ٹور کیا تھا تو گرمی گئے موسم تھا لیکن یہاں پر آ کر کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی کشمیر جو مظفر آباد سے تھوڑا سا پہلے ہمیں جو ٹور اپریٹر تھے انہوں نے ناشتہ کروایا بوفے کا اور ادھر پرانٹھے تھے پرانٹھے چنے اور آملیٹ کا یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ہمیں بوفے دیا تھا اور یہ سب ہمارے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھیں کہ ہماری ایک فیملی بن گئی تھی ان سب نے ہمارے ساتھ ٹور کیا تھا اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم سب ایک ہی فیملی ہیں ٹور گمہ پاکستان میں یہ ٹور کا نام ہے اور وہ اپریٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ہم گئے تھے اور ناشتہ کرنے کے بعد یہاں کہ آپ کو میں ویوز تھوڑے تھوڑے دکھا رہی ہوں سڑک سے یہ ہمارا جو ہوتل تھا جہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا وہ سڑکے برابر تھا لیکن جب ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ چار منزلہ اوپر تھا یعنی کہ چار منزلہ منیچے آکے تو ہم یہ دریاء کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہے نا بڑا خوبصورت جگہ ہے اور دریاء کے ساتھ ساتھ نا ہر جگہ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دریاء کے پانی کے پاس نہ جائیں اور یہ ہم جو ہے نا مظفر آباد سے اب ہم جا رہے ہیں کرن کی طرف اور یہ مظفر آباد کا پول ہے کرن میں میرا حال ہمارا پہلا سٹے ہونا ہے نا جی کرن میں آج ہم رات تک پہنچ جائیں گے اور اس سے پہلے ہم جو ہے نا رسے میں آئے گی دھانی وارٹر فال دھانی وارٹر فال کے بارے میں شاید آپ نے سنا اور آج بہرحال میں ابھی اسے پہلی دفعہ دیکھوں گی اور بہت ہی خوبصورت جیسا سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر وہ خوبصورت نظارہ ہے یعنی کہ یہ آبشار اوپر پہاڑوں میں سے نکلتی ہے اور دن رات پانی اسی شدہ سے نیچے گرتا ہے اور اتنا تھنڈا پانی ہے اور اس کی فواہ جب آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے سارے سفر کی تکاوت اتر جاتی ہے یہ ٹور ہم نے کیا تھا عید کے دوسرے دن رات نو بجے ٹور شروع ہوا تھا یعنی کہ ٹوکر نیاز بیک سے ہم رات کو نو بجے نکلے تھے اور یہ آج عید کا تیسرا دن ہے یہاں پہ گرمی ہے لیکن جو وارٹر فال کا پانی ہے وہ یخ ٹھنڈا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہے اس بات کا احساس ہمیں تب ہوا جب ہم نے پانی میں پاؤں رکھا تو پاؤں ایک منٹ میں جو ہے نا وہ سن ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں یہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر جا رہے تھے کہ تم یہاں چلو آئی ہو تو اب اس پانی میں انجوائے کرو اور میرے پاؤں اتنے سن ہو رہے تھے کہ مجھ سے ایک سیکنڈ نہیں کھڑے وجہ تو لوگ پتہ نہیں کس طرح وہاں پہ اتنا انجوائے کر رہے تھے وارٹر فال کی جو پوار تھی وہ پڑھ رہی تھی اور اس سے جو تھوڑا تھوڑا گیلا محسوس ہو رہا تھا تو اس سے ٹن لگنے لگے تھی ویسے اوورال جو نا موسم گرم ہی تھا ادھر تک مظفر آباد ہی وارٹر فال تک لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے اور یہ آبشار کا پانی جو وہاں پہ کلیکٹ ہوا ہوا تھا اس میں تو لوگ بقاعدہ نہا رہے تھے سیلفیاں لے رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے اور سمجھیں کہ سب یہاں پر آگے نا فریش ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد اگلے سفر کے لیے انہوں نے اب ہم جو ہے نا وہ بڑی مشہور جگہ ہے ایل او سی یہاں پہ جب کشمیر جائیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ جگہ آتی ہے ایل او سی جہاں پہ انڈیا نظر آتا ہے یہ سامنے آپ دیکھیں انڈیا کا فلیگ ہے اور یہ سارا انڈیا دکھا رہے ہیں یہ سارا انڈیا ہے یہ جو سڑکیں ہیں اور یہ جو پول وغیرہ ہے یہ جو کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارا انڈیا یہ جو پول ہے نا یہ انڈیا اور پاکستان کو ملا تھا پہلے ادھر سے لوگ ویزا لے کے چلے جاتے تھے لیکن اب انہوں نے اس کو بند کر دیا ہوا اور جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے یہ سامنے جو گاڑی جا رہی ہے یہ انڈیا کی ہے یہ کیمرہ کلوز کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ساری انڈیا کی سڑکیں ہیں اور یہ گاڑی انڈیا کی سڑک پہ یہ جو بائی بھی جا رہی ہے یہ انڈیا کی ہے یعنی کہ یہ سارا انڈیا ہے یہ سامنے کی پہاڑی جو ہے یہ انڈیا ہے اور اس میں صرف یہ ایک پول ہے جو انڈیا اور پاکستان کو ملاتا ہے اور یہ دور تک کافی کئی کلو میٹر دور تک ایسے ہی ہے کہ دریاء کے ساتھ ساتھ اپنی طرف انڈیا ہے اور دریاء کی دوسری سائٹ پہ جو ہے نا وہ پاکستان کشمیر پاکستان ادھر ہے دوسری طرف جو ہے انڈیا ہے یہ بہت کئی کلو میٹر ایسے ہی رستا جاتا اور ہم جب اس کے بعد ہم آٹھ مقام پہنچیں گے اور آٹھ مقام سے تھوڑا سا آگے جو دس بارہ کلو میٹر آگے ہے کرن اور اب ہم یہ کرن آگے ہیں اور یہ ہمیں ملا ہے کمرہ ہوتل کا بہت اچھا ہوتل تھا اور کمفرٹیبل روم تھا یہاں ہم نے راستے کرنا ہے یہ سامنے دریاء نظر آ رہا ہے اور دریاء کے پار جو نہ انڈیا ہے یہ پہاڑ انڈیا کیا ہے اور ہم پاکستان میں ہیں بڑے خوبصورت بہرحال نظارے تھے صبح صبح کے ٹائم میں انڈیا والی سائٹ پہ جو گھر تھے ان میں سے دھویں اٹھ رہے تھے یعنی کہ وہ ظاہرہ کوکنگ کر رہے ہوں گے وہ تو میں بڑا سرپرائز ہو رہی تھی میں کہا دیکھ لو کیسے بٹے ہوئے ہیں ایسا باپس میں اور اب یہ سامنے دیکھیں یہ سامنے والے پہاڑ انڈیا کے ہیں اور ادھر سے یہ جو رائٹ سائٹ پہ پہاڑ ہے نا یہ پاکستان گئے یہ رائٹ سائٹ پہاڑ پاکستان اور یہ سامنے انڈیا اور اب ادھر ہم آئے ہیں ناشتہ کرنے پیرڈائز اوٹل پہ اور سمجھیں کہ یہ بھی ہمارا جو پورا گروپ ہے نا وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا گروپ تو کافی بڑا تھا لیکن وہ جو نا نمبر وائز ہم ناشتہ کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے جانا ہے جیپ پہ جانا ہے جیپ کا سفر اب ہم نے کرنا ہے اور ہم نے جانا ہے کیل اور اڑن کیل جیپ میں ہماری بلکل تیار تھی اور لکی لی ہمیں یعنی مسیجر ڈرائیور ملا بہت اچھا ٹرینڈ ڈرائیور تھا بڑی اچھی یہاں کے شاید لگتا ہے سارے جیپ ڈرائیور بڑے ٹرینڈ ہیں بہت اچھے طریقے سے اس نے اتنے کم وقت میں ہمیں کیل پنچایا دس گیارہ کے قریب ہماری جیپ میں تھی کیونکہ ٹور ہمارا کافی بڑا تھا لیکن ایک جیپ میں دس تقریباً بندے آتے تھے اور جو ہے نا یہ سفر جو ہے نا وہ بہت پتریلا سفر تھا اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ پہ پہنچے شاردہ یہ شاردہ کا مقام ہے یہاں ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا تھا واش روم مگرہ گئے موہات مگرہ دھویا پانی شانی پیا تھوڑا یعنی کہ بریک لیا تھا اور اس بریک میں جو آیا وہ میں نے تھوڑی سوڑی سوڑی ٹور پہ جب جائیں نا آپ ٹور پہ جب جائیں تو اگر ویسے ہی جائیں ٹور پہ تو آپ شاردہ ہی پہ رکھیں اور یہ رسے میں ایک جگہ پہ ہماری جیپ ہوگی تھی پینچر تو پھر ہم جیپ سے اتر گئے اور ادھر کے جو ہے نا وہ نظاروں کو کیمرے میں قید کر رہے تھے اور یہ ہماری جیپ جو ہے نا اس کا وہ ٹائر چینج ہو رہا ہے شاردہ سے تھوڑا سا آگے تو میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ جائیں نا ٹور کے علاوہ تو آپ پہلا سٹیش شاردہ کریں پھر شاردہ سے کیل اور اڑن کیل بہت نزی کیا کیل پہ پہنچ کے تو ہم احساس ہوا کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور اتنا رشت تھا وہاں پہ ایک لمبی کیو تھے یہ لمبی کیو جو ہے یہ سب ٹکٹ لینے والوں کی ہے یعنی کہ ان سب نے اڑن کیل جانا ہے اور رات کا جو ہے نا وہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا اصل میں عید کے دین تھے تو بہت زیادہ رشت تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا کئی گھنٹے تک اور جو ہمارے باقی جو ینگسٹر لڑکے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیدل ہی جانا پیدل کو تین دو تین گھنٹے کا رشت ہے تو وہ پیدل چلے گے اور ہمیں جو ہے نا وہ انتظار کرتے کرتے تقریبا شام ہو گئی اب شام کے وقت جو ہے نا وہ ہم ادھر پہنچے ہیں کیل پہ اور اب ہم نے جانا ہے اس والی ڈولی میں ڈولی کہہ لیں کیبل کار کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس میں ہم نے اڑن کیل جانا ہے یہ ایک ہی چلتی ہے اور یہاں سے آٹھ لوگوں کو بٹھا کر یہ سیدھی پہاڑ پر جاتی ہے اور پہاڑ پر اتنی زیادہ وہ بلندی پہ پہاڑ ہے اور وہاں پہ انہوں نے ایک الارگی دنیا بچائی ہوئی ہے اور یہ بڑی سپیڈ سے چلتی ہے اور وہ دوسری سائٹ پہ جا کے تو پھر آپ کو کوئی آدھا گھنٹہ ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے جب ہم اوپر پہنچے تھے تو شام کا جو نا وہ ٹائم ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے ہم کو اوپر زیادہ جو نا انجوائی نہیں کر سکے اور زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکے یہ ہے یہ ہے اڑن کیل یہ دیکھیں نا شام شام کا موسم ہے اچھی نہیں آئی اگر ہم دل کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں برف پڑی ہوئی تھی پہاڑوں کے اور اس کے آگے جو ہے نا وہ سارے ویوز اگر ہم ٹائم سے پہنچ جاتے تو بہت اچھا جو ویو نا تھا اجھر سے ہم آگے واپس رات رات کو اور یہ جو ہے نا ہم صبح جو ہے نا دوبارہ ہوتل میں اور اب ہوتل سے ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف واپس بہت اچھا شاندار ٹور رہا اور اس کو میں شیئر آپ سے اتنی لیٹ اس لئے کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ مجھے مصروفیت رہی ہے میں اس کا وائس آور نہیں کر سکی اور کچھ مجھے اپنے ہزبن کے ساتھ وائس آور کرنا تھا اور ہزبن بہت مصروف تھے آج میرے کابو میں آئے ہیں اور میں نے کہا چلیں ہم اس کا وائس آور کریں اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ شاندار سا ٹور تھا بہت مزایا بہت انجوائے گیا اور انشاءاللہ ایسے ہی اچھے اچھے ٹور کے ساتھ آپ کو ساتھ یہ واپس ہم آگے تھے آٹھ مقام اور آٹھ مقام سے ہم پہنچے ادھر مزفر آباد اور یہ مزفر آباد میں ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ کباب تو آپ کو بتایا کہ کوئی کھانے پینے کی بات ہو تو پھر ہم اس کو انجوائے نہ کریں یہ تو ہو نہیں سکتا تھا ہم نے بہت مزیگے چپل کباب تھے جناب یہاں پر بقاعدہ ہم نے رک کے پوری کی پوری ہمارے سارے جتنے بھی فرینڈ سے سب نے انجوائے گیا اور کھائے ہم نے جو اپنی گاڑی کو واپس مڑوایا تو ہم نے کہا کہ ہم نے اڈے پہ جانا ہے اور اڈے پہ جو نا مشہور مشتاق کباب یہ جو ہے چپل کباب والا تو پھر ان کو پوچھتے ہوئے پہنچے اور ادھر پھر ہم نے تقریبا پوری گاڑی نے یہ چپل کباب کھائے اور چپل کباب بھی بہت اچھے تھے ادھر سے ہم واپس جو ہے نا وہ کحالہ اور کحالہ سے اسلام آباد جائیں گے اور یہ جو ہے نا اڈہ ہے مظفر آباد کا اور اسلام آباد سے پھر ہم لاہور ہاں جی اسلام آباد سے یہ دیکھیں یہ جب ہم واپس آ رہے ہیں مظفر آباد سے اسلام آباد کی طرف تو یہ تھے بڑے وہ بکروں کی بکروں کے ریور بیچ میں راسے میں بارش بھی ہوئی اور بڑے حبصورت نظارے لڑکوں نے گاگا کی انجوائے کیا اور یہ اس طرح ہمارا سفر اختتام کو پہنچا انشاءاللہ پھر کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ